رہما سریل ماری کی آنے والی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ راہیلہ جو ہر وقت اسی کوشش میں رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوسروں کو تکلیف دے اور آج وہ خود اپنی ہی چالوں کا شکار ہو گئی ہے اس نے انہی کے لیے جال پچھایا اور خود اس جال میں فس گئی اور اپنے بچے کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا اس کو اولاد کی بہت خواہش دی لیکن وہ زندگی پر ماں نہیں بن سکتی اسی وجہ سے اس کی ذہنی حالت بھی کافی ڈسٹورپ ہے اس کو ہر وقت بچے کی آواز سنائی دیتی ہے جو اسے کافی پریشان کر رہی ہے عائشہ کی ماں حبیب کو احساس دلاتی ہے کہ تم نے میری بیٹی اور نمازیوں کو گھر میں ایک فالدو سبان کی طرح رکھا ہوا ہے تم اور راہیلہ جن پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہو یہ میری بیٹی کی آہیں ہیں